السلام علیکم سٹوڈرنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا سی لینگویج کا ٹیچر تو آج آپ کے ساتھ سی لینگویج کا ہم لوگوں نے لوپس کی اوپر کام کی ہوئے تو آج پھر سے ایک لوپ کی اوپر ہی کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے جان لیا ہے وائل لoup کیا ہوتا ہے ڈو وائل لoup کیا ہوتا ہے اور آج اپنا نیکس ٹارگٹ ہے مینن ٹارگٹ جسے ہم بولتے ہیں فور لپ فور لپ اب یہ فور لوب کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی صحت کیا کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لوب ہوتا ہے میں والا بھی کہتا ہوں کچھ لوگ والی بولتے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لوب ہے آپ والی بھی بول سکتے ہیں میں والا لفظ بولتا ہوں تو آپ اس کو سمجھ جائے گا بری بات کو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لوب ہے اس کے ذریعے ایک یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ پر دی گئی تعداد پر عمل کروایا جا سکتا ہے کیا بات ہو گئی یہ تو بات سمجھ نہیں ہے یہ کیا ایک سے زیادہ بات تو اس کو پریٹیکلی کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ڈسٹس کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے بولا آپ بھی کہتے ہیں ایک ساتھ یہ کیا بات کر دی سمجھ تو آئی نہیں آپ کی بات کی تو دیکھتے ہیں جی کیا بات میں نے کی کیونکہ میرا ٹارگٹ آپ کو ایک ساتھ کونسپٹ بیس پہی ہے کوئی کہانیاں سنوانا رٹے لگوانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں بس آپ کو کونسپٹ بنے ہر چیز کا کونسپٹ بنے ہر چیز کا کونسپٹ بنے تاکہ آپ کسی کو کم از کم سمجھانے پڑھانے والے ہوں کہیں کچھ کام کرنا پڑھتا آپ کو پتہ ہو یہاں مسئلہ آیا ہے مسئلہ آیا ہے ڈریکٹ جا کر دیکھنا ہے کہ یہاں مسئلہ آیا ہے اوپن کرتے ہیں اپنا پروگرام اور دیکھتے ہیں آج کا لوب ہمیں کیا پروائیڈ کرنے والا ہے اوپن ہو چکے ہیں سارا کچھ کلیر ہے فول سکرین ہے کوئی ایکسٹرا فائل نہیں آ رہی تو ویڈ ہو گیا اب ہم سٹرو کرتے ہیں اپنا کام ریکوارمنٹ کہہجے ریکوارمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو چاہیے ہیڈر فائلیں پوری کرتے ہیں ریکوارمنٹ ان کی تربو والوں کی ریکوارمنٹ پوری کر لیتے ہیں اچھ اب جیسے میں ہر دفعہ کنسپٹ کی بات کرتا ہوں اگر میں اوپر جیسے ہیڈر فائل تھی سٹوڈیو اوپر کی جگہ نیچے کول کر دوں نیچے کونیوں کو جگہ اوپر لے جاؤں تب کیا ہوگا پروگرام چلے گا آپ کا چل جی یہ بھی انٹرسٹ آپ کو ختم کرتے ہیں کیا امید کرتا ہوں کبھی نے کسی نے ایسا کیا ہی نہیں ہوگا ابھی تک جیسا میں کہہ دیتا ہوں آپ لوگ ویسا کر لیتے ہوں گے یا مدد مجھے بھی کوئی جو ویسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کرنے رہتے ہیں خود کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہی نہیں کہ یار ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے کیا ہوگا تو آپ لوگ کے سوال لوگ کے چکر میں خود ہی سوال کرتا رہتا ہوں خود ہی جواب دینے کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی سوال کرے نہ کریں تو چلو میں تو ہو نہ سوال جواب کرنے کے لئے آپ لوگ کے ساتھ اپنے سوال اپنے جواب تاکہ سیرم فورسلی کونسپٹ آپ کا بنے پہلے فورلوپ کو ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے اوپر بھی آگے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کوڈنگ کیا فرق کوئی پڑتا ہے فرق نہیں پڑتا میں نے بھی مٹا دی ایک ویریبل ہونا چاہیے ایکس کے نام کا ویریبل میں نے اوپر ڈیفائن کر دیا ویلیو نہیں دے رہا کلیر سکرین کر دیا پھر گیٹ کریکٹر بھی کر لیا ہر دفعہ کی طرح اب آتے ہیں اپنے فورلوپ کے اوپر ایف او آر فور کیا ہے جی فورلوپ پہلا لوپ تھا اپنے پاس وائل لوپ جس کے اندر ہم نے الگ ویریبل بنایا پھر اس کو کنڈیشن لگائی پھر الگ اس کو پلس پلس کروایا کام چلا پھر ہم نے جانا دو وائل لوپ اس کے اندر بھی ہم نے سیم یہی کام کیا لوجک جا کے بعد میں لگا دیا پلس پلس اس سے پہلے کر دیا اور پرنٹ اس سے بھی پہلے کر دیا اب ہے فورلوپ ایک ایسا لوپ جس کے اندر ویلیو بھی اسی کے اندر ڈیفائن کی جاتی ہے لوجک بھی اسی کے اندر لگایا جاتا ہے اور جو انکریمنٹ کرنا ہے ڈی انکریمنٹ کرنا وہ بھی فیصلہ آپ نے اسی کے اندر کرنا ہے مطلب یہ نہیں کہ تینوں میں اس دو لوپ میں فرق صرف اتنا سا ہے ڈو وائل لوپ میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس نے سٹیٹمنٹ کو ایک دور پرنٹ کرنا ہے باقی اس کے اندر جو بھی ہم کام وغیرہ کر رہے ہیں تینوں لوپ میں جس میں آپ کا دل چاہے آپ کام کر سکتے ہو لیکن تین الگ الگ طریقے ہیں تینوں الگ بس آپ کو طریقے سکھائے جا رہے ہیں کہ کبھی آپ کسی کے پروگرامی ہی دیکھے تو کسی نے فور لگایا ہو سکتا ہے کسی نے ڈو وائل کس نے وائل لوپ کے اندر کام کیا ہوگا تو میری بس یہی ٹارگٹ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا لوپ سمجھ جانا چاہیے کیسے کیسے کیا کام ہے وہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو ثابت کرنا چاہوں گا میں نے بولا کہ فور لوپ کے اندر ہی ویریبل کی ویلیو ڈیکلیئر کی جاتی ہے ویریبل میں شاء باہد ڈیکلیئر ہوگا ڈیکلیئر کی ویلیو برابر ہے ایک کے سیمی کولن لگا دیں آپ نے اسی کے اندر ہی بریکٹ کے اندر ہی ایک کام ختم ہوا پھر دوسرا لوجک بتا دیں ایکس جب تک چھوٹا یا برابر نہیں ہو جاتا کتنے کے ٹین کے جی سیمی کولن ویریبل کی ویلیو بھی ڈیفائن اسی کے اندر ہوگی لوجک بھی ہو گیا اور انکریمنٹ میں دلوانا چاہتا ہوں کیونکہ وان سے ٹین تک جانا ہے تو سیمپل سی بات ہے انکریمنٹ کریں گے تو وان سے ٹین تک جا سکتے ہیں ڈیکریمنٹ تو کرنے سکتے ہیں تو ایکس پلس پلس اب اس کے اندر اگر یہ لوپ چلتا ہے تو کیا ہونے چاہیے ہم وہی کر لیتے ہیں کہ پرنٹ ایف یہاں پر آپ ہم کہتے ہیں پرنٹ پاکستان لکھا آجائے پاکستان لکھا ہوا ڈسپلی کر دو کتنی بار دس بار دیکھتے ہیں کہ کیسا ہو جاتا ہے پروگرام رن کرتے ہیں اس نے پاکستان پاکستانی دن کے دفعہ لکھ دیا کہ حد ہو گئی حد مطلب کہ لائن سے باہر ہو گیا اس لئے حد میں نے بولا بیک سلیش این کر لیتے ہیں تو جو جو بار لکھا ہوگا وہ سارا ترتیب میں ہمارے پاس یہاں پر لکھا آ جائے گا یہ بھی لکھا آ گیا ڈن ہو گئی بات اب اس کے آگے سیمی کولین لگانے سے کیا ہوگا ہم نے وائل لوب کی آگے صرف وائل لوب کی آگے سیمی کولین لگایا اس نے کیا کیا تھا اس نے آپ کا پروگرام چل جاتے ہیں اس نے آگے پروگرام چلایا یا نہیں بند کر دیا ہینک کر دیا تھا ڈو وائل کی آگے ہم نے نہیں لگایا تھا تو اس نے پروگرام پھر نہیں چلایا تھا اس کے آگے میں مجبورن لگانا پڑا جا کر اب آگیا فور لوب اس کے آگے اگر ہم سیمی کولین لگا دیتے ہیں اسے رن کرتے ہیں تو کیا کرے گا جو بھی آپ نے اس کے اندر لوب بنایا ہوگا وہ کم از کم اس کا ایک بار آپ کو سیمی کولن نہیں لگانے سے تو پر اوپر کام کرے گا ہی کرے گا سیمی کولن نہیں لگاؤ گے تو پورا کام کرے گا صحیح اگر آپ گلتی سے سیمی کولن اس کے آگے لگا دیتے ہو تو فور لوب آپ کے جو بھی آپ نے سٹیٹمنٹ کی ہوگی اس کو ایک بار ڈسپلی کرے گا بار بار ڈسپلی نہیں کر سکے گا تو یہ بھی بڑے لوجیکلی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں یہ بھی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو میں نے ختم کیا کنٹرول ایف نائن کیا اس نے اس کیوں کر دیا پرنٹ آؤٹ اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اس چیز کی پہلے دو میں اس سٹیٹمنٹ کو سلیٹ کرتا ہوں ایڈیٹ میں چلتا ہوں کہ مطلب کیا ہیڈر فائل کال کرنی لازمی ضروری ہے کہ پہلے سٹوڈیو ڈوٹ اچھی آئے کوئن ڈوٹ اچھ کیا نہیں آسکتی پیسٹ کروا دیا میں نے اور اس کو میں کر لیتا ہوں رن کر لیتے ہیں اس پروگرام کو کنٹرول ایف نائن کیا اس نے اس میں کچھ بھی ایرر نہیں بنا کے دیا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اور اس کو میں ادھر سے ادھر لے گیا پہلی لائن سے میں نے اس کو نہیں کیا تھوڑا سا ہیڈر فائلیں نیچے آکر بنا لی کہ اب جب اس سے رن کریں گے کہ اب کوئی ایرر آئے گا ابھی بھی ایرر نہیں آئے گا رننگ کیا تو اس نے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں بنائی آپ لوگ کے لیے تو یہ چھوٹ چھوٹ سوال ہے جو ہم کبھی چیک ہی نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ہو رہا ہونے دو چھوٹ چھوٹے کام کر کے دیکھ کرو مزہ آتا ہے کرنے کا سیکھنے کا مزہ آتا ہے اپلائی کرنے کا مزہ آتا ہے اس کے اندر میں یہ جانا ہے کہ فور لوف ویریبل بھی اندر ڈکریئے کر رہے ہیں لوجک بھی اندر لگا رہا ہے اور انکرمنٹ بھی اندر ہی لگا رہا ہے اگر میں پاکستان کی جگہ پر ہم ڈریکٹ اس کو ڈسپلیئ کرنا چاہے ہیں اپنے ویریبل کو تو پرسنٹ ڈی کوما ویریبل کا نام ایکس ہے تو لکھتے ہیں جی تو ورن تو تری فر 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 سیسن نائن ٹین ہر دفعہ ٹین ہی لکھ رہے ہیں ہم لوگ ٹین سے نائن ٹین سے وان وان سے ٹین لکھ رہے ہیں لیکن آپ کو بس اتنا پتا ہو اس کے اندر اس پروگرام کو ہم نے لکھنا کیسے ہے جیسے میں نے ابھی لکھ کے دکھا دیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے بڑی کام آنے والی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں اور لے کے آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں کیا اس فائل کے اندر کو بھی ایسا پروگرام بن سکتا ہے کہ ہم ہمارا دل چاہے مطلب میں چاہوں میں یہاں پہ لکھوں خود سے جب پروگرام لوڈ ہو وہ مجھے پوچھے جی کس چیز کو آپ نے ملٹی پلائی کے بنایا جیسے کہ ہم ٹیبل لکھ لیتے ہوتا ہے ٹین کا ہم کہتا ہے ٹین کا ٹیبل ہونا چاہیے میں خود سے یوزر کو ویلیوڈ دوں ہوں وہ اس کو آپس میں ملٹی پلائی کر کے اس لوب کی ذریعے کام کر کے دکھاتا جائے مطلب آپ کہتے ہیں کہ صحیح لوپ آپ کیوں بنوائیتے جا رہے ہیں کوئی اس کا کوئی پروپر یوز تو آپ نے کر کے ابھی تک میں دکھایا نہیں لوپ تو سمجھ آگے اس کا کہیں کچھ یوز بھی کر کے دکھائیں اور ساتھ دوسرے نمبر پہ نیکس لیکچر بھی یہ چیز ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ یوزر سے کوئی ویلیو لینا چاہو تو ویلیو کیسے لی جا سکتی ہے آپ پروگرام لوڈ کرو پہلے یوزر اس میں اپنی مرضی کی ویلیو لکھیں اس کے مطابق کام چھونا شروع ہو جائے تو یہ والے بات بھی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ لیکن آج کے لیکچر سے اتنے کونسپٹ ہیں کہ آپ کو فور لوپ کی سمجھ آگئی ہو وائل لوپ کی سمجھ آئی ہو اور ڈو وائل لوپ کی سمجھ آئی ہو بس اگر یہاں تک یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کے نیچے لائک تو ہوتا ہے لائک کیجئے گا کمٹس کیجئے گا اور شیئر تو لازمی کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ٹیکنولوجیز ورلڈ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں میں دنیا پر کی ٹیکنولوجی کورسز کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہونے کوشش میں لگا ہوں کوشش کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ ڈیلی ویس پہ ایک آئی لیکچر آپ کو اپلوڈ کرنے کوشش کروں گا نیکس ٹائم سے ہمیشہ کے لئے تاکہ ڈیلی آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں وہ تب ہی پوسیبل ہوگا آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بنے ویل آئیکن پر کلک کریں گے تو جب بھی کچھ لیکچر اپلوڈ کروں گا نیا آپ کو نوٹیپ کشن ملے گا اور آپ وہاں سے اس کو گیٹ کر سکیں گے تو سنو جہاں تک کی باتیں کرتے ہیں کلیر اگر آپ کو یہ چیزیں میری ساری سمجھ آئی ہو پسند آئی ہو تو پلیز اس میرے چینل کو لازمی سپورٹ کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جی اللہ حافظ